موسیقی موسیقی نمستی میں ہوں سریش کماری کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیو جینڈ ٹپس مجھا دو ہی چیز میں آتا ہے خاج میں یا پھر راج میں اب راج تو رہا نہیں ہے عمران خان خاج کے مجھے اٹھا رہے ہیں ان کی خجلی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انہیں بھارت کے راج میں اپنی خاج کا بھوشہ نظر آ رہا ہے کل ایک بار پھر لونڈے نے بھارت کی ویدیش نیتی کی تاریف ہو کے پول باندھی جب سے ان کی سطح گئی ہے وہ بھارت کو لے کر زیادہ ہی کائل ہو گئے ہیں کبھی انہیں بھارت شینا اچھی لگتی ہے کبھی انہیں بھارت کی پھرن پولیش بے مثال نظر آتی ہے پر عمران خان چوالیس مہینے سے پاکستان میں رہ کر کیا شریف جھک مار رہے تھے اپنے ساسن کال میں پاکستان کی ویدیش نیتی کا جتنا بیڑا گرک عمران نے کیا اتنا سائد کسی سرکار نے نہیں کیا ہے سعودی عرب جیسا بہت قریبی دیش اس کے پالے سے نکل کر بھارت کے نزدیک آ گیا عمران ویدیش نیتی کے اتنے دھرندر ہوتے تو سائد ایسا کبھی نہیں ہونے دیتے سائی یک ترب امیرات جو سعودی کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا ہیتیشی تھا وہ بھی اس کے آت سے نکل چکا ہے اتنا نئی چین سے زیادہ گلب یہوں سے اتنی بھاری پڑی کی امریکہ جیسا پرانا سائیوگی پاکستان سے چھٹک کر کو سو دور جا چکا ہے لیکن پاکستانی ملوکی جبان اور گدے کی تان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے یہ بے مطلب میں بجنے کے ساتھ کانوں میں درد بھی کرتی ہے عمران خان بھی اسی پریپاٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ان پر بھارت ویدیش نیتی کا خمار نہیں چڑھا ہے بلکہ جنرل کمر جاوید باجو کو بخار چڑھایا جا رہا ہے پاکستان میں بھارت کی تاریپ ایسے ہی مانی جاتی ہے جیسے روٹی کے سارے ٹیٹ کا چار کھا لیا ہو مگر عمران خان اس کھٹے پدارت کو سید کے طور پر پروس رہے ہیں وہ ایسا کر کے اپنی ناکامیوں کو ڈھکنے کی چیشٹہ میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے تمام راجنی تگ اور سینا اجدکس کو پھٹیچر ثابت کرنے کے پاسے پھینک رہے ہیں بھارت کی ویدیش نیتی تو صرف ایک بانہ بھر ہے اصلی مقصد تو جاہل قوم کو پھر سے پھدو بنانا ہے پاکستان میں کوئی بھی سرکار آئے وہ بغیر بھارت ویرود کے قائم نہیں رہ سکتی ہے ان جاہلوں کی ڈینے میں بھارت ویرود کے کٹانو لائن لگا کر بھرے گئے ہیں عمران خان جب تک پاکستان کے پی ایم تھے اس نے سب سے زیادہ آر ایس ایس بی جی پی اور بھارت کو ہی کوسا ہے اب تصریف پر باجوا کا بوٹ پر گیا تو لونڈے کو بھارت کی ویدیش نیتی اور سینہ اچھی لگ رہی ہے اس بات میں کوئی سندید نہیں ہے کہ پاکستان کی ویدیش نیتی پاک آرمی نردھاریت کرتی ہے پیڈرل سرکار اس میں زیادہ جور آجمائس نہیں کر سکتی ہے عمران خان نے اس پریپاٹے کو توڑ کر پاکستان کی ویدیش نیتی کو اپنے طریقے سے چلانے کوشش کی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے دوست کم دوسمن زیادہ بن گئے اس کی وجہ یہ رہی کہ عمران خان ویدیش نیتی کو دو ٹکے کی پان کی دکان سمجھ رہے تھے انہیں لگا کہ انساء اللہ بولنے اور تصریف بڑھا کر آمین بولنے سے باقی کے دیش بھی اس کے لئے چین بن جائیں گے اس اناڑی اور بکلول لیڈر کو نہیں پتا تھا کہ ویدیش نیتی ایک دوسرے کے ہیتوں سے جڑی ہوتی ہے ہر دیش دوسرے دیش میں اپنے نفے نقصان کے ساب سے رشتے تیہ کرتا ہے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے دوست بنانے کے لئے دنیا میں ہوڑ مچی ہو اوپر سے عمران خان نے ہر دیش سے بھیگ مانگنے کی جو ریت شروع کی اس سے بھی پاکستان کے پرتیس سکارات مکروک رکھنے والے دیشوں نے اپنے قدم واپس کھینچ لیے عمران خان کی اُلٹی شیدی حرکتوں کی وجہ سے بھارت کو اس کے مطر دیشوں میں اپنا پرباو بڑھانے میں کافی مدد ملی پچھلے چار سال میں خرید دیش پاکستان کے مقابلے بھارت کے بہت زیادہ نزدیک آئے ہیں سعودی عرب نے بھارت میں سو عرب ڈولر کے نیویس کا اعلان عمران کے ساسنکال میں ہی کیا تھا اعلان تو پاکستان میں بھی بیس عرب ڈولر کے نیویس کا ہوا تھا لیکن سعودی نے وہاں ایک ڈولر کے نیویس بھی نہیں کیا اُلٹا سعودی اور یوئی نے عمران کو ڈنڈا چڑھا دیا کہ ان کا قرج واپس کیا جائے پاکستان کی جنتہ نائلی نہیں بے کوب بھی ہے وہ عمران کی لچھے دار بکلولی سنکر گدھ یا نرتے کر رہی ہے عمران بھارت کی تاری پھیکر کے انہیں ایسے ملائی خواب دکھا رہے ہیں کہ وہ بھی بھارت جیسا دیش بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے لونڈا نیا پاکستان اور مدینی کی ریاست کا کونسپٹ لے کر آیا تھا جو آخری روزے کی ترے لٹھم لٹھا کی بھیٹ چڑھ گیا اس بار وہ ویدیشنیتی کا کونسپٹ تیار کر رہا ہے پر ویدیشنیتی تبھی کامیاب ہو پائے گی اگر ان کے پاس کھانے کو دانے ہوں گے پر دانے تو چھوڑیے یہاں پر تو تیمند کے لیے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں ایسے میں کھٹارا پاکستان کا بھوش سے اندرے سے باہرین کلنے والا نہیں ہے اسی کے ساتھ انومتی دوستو جے جوان جے کسان جے ہند وندے مطرم